کیپریکون یعنی جدی اگر آپ نے احتیاط نہ کی تو دوسرے افراد آپ کی باتوں کو بہ آسانی غلط معنی بھی پینا سکتے ہیں اپنے وجدان سے کسی طرح کی زدنا کریں اور نہ ہی خطرات مول لیں کیونکہ ایسے میں اپنے ساتھ کام کرنے والے افراد یا اپنے پیاروں سے تلخی یا لڑائی ہو سکتی ہے آج آپ کو اپنے کسی رشتہ دار یا پارٹ ٹائم ملازمت سے غیر متوقع رقم حاصل ہو سکتی ہے اس سے آپ کو اپنا اعتماد بحال کرنے میں مدد ملے گی جس کی وجہ سے آپ اپنے روشن مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے آپ کو اپنے منصوبے یا اہم فیصلے کرتے وقت جذباتیت اور جذبازی سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کی عملی صلائیتیں دب جائیں گی اور نتیجہ آپ کے اس پر خواہش برامت نہیں ہوگا جبکہ رقم کو خرچ کرنے پر بھی آپ کو اپنے پیاروں سے بیس و مباعثہ نہیں کرنا چاہیے ورنہ آپ میں مایوسی اور حالات سے بیزاری کے جذبات پیدا ہو جائیں گے اگر مناسب سمجھیں تو اپنی شریک اعیات کی بات کو ترجیح دیں پائیسیز یعنی ہوت آج اپنے بہت سے ایسے منصوبوں کا آغاز کرنے کی کوشش کریں گے جن کے لئے بہت سے درانہ فیصلوں اور از محمد کی ضرورت ہوتی ہے اور آج یقیناً ایسا ہی ہے لیکن آپ کو بہت سی نادیدہ اور کاوٹوں کا سامنا بھی کرنا ہوگا آج آپ کو اپنے بارے میں کچھ جاننے اور سمجھنے کے علاوہ حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کرنا بھی بہت ضروری ہوگا جبکہ آپ کو پرسکون رہنے اور اپنے حجانی کیفیات پر قابو پانا بھی لازم ہوگا آپ اپنے مستقبل سے متعلقہ منصوبے بروعکار لاسکیں گے لیکن آپ کو ہر حال میں پرسکون رہنا ہوگا اپنے حرکہ باب میں شامل کسی بزرگ یا تجربائکار خاتون کی باتوں کو نظرانداز نہ کریں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں ایریس یعنی حمل آج آپ کی تخلیقی صلاحیتیں آپ کو مجبور کریں گی کہ کسی نئی سرگرمی کا آغاز کیا جائے ابھی آپ پر منحصر ہے کہ آپ اپنی مزاجی کیفیت کے مطابق کس شعبے کا انتخاب کرتے ہیں آپ کا تعلق جس بھی شعبے سے ہوگا آپ اسی کے مطابق اپنی خوبیوں کو استعمال میں لاکر اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز کر سکیں گے ویسے بھی آپ کو آج مواقع مل سکیں گے کہ اپنی فنکرانہ صلاحیتوں کے بلبوتے پر قدرتی صلاحیتوں کے مالک افراد کے مو سے اپنی تعریف سن سکیں یا ان کے ساتھ شامل بھی ہو سکیں آج کا دن دوسروں کے فنکرانہ صلاحیتوں سے متاثر ہونے اور انہیں اپنی ترقی کے لیے استعمال کرنے کے لیے بہتر ہے لیکن اپنے آرام کا خیال ضرور رکھیں آج آپ کو اپنے ہر اس کام میں محتاط رہنا ہوگا جو آپ انجام دینے کی کوشش کریں گے آج آپ کو دوسروں سے کوئی بھی ایسا وعدہ نہیں کرنا چاہیے جسے مکمل کرنا آپ کے بس میں نہ ہو یا جس کی تکمیل نہ ہو سکتی ہو شام سے پہلے ہی صورتحال معمول کے مطابق آ سکے گی آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اپنی تخلیقی سرگرمیوں کے اظہار اور انہیں فروح دینے میں صرف کریں کیونکہ آج یہی ایک راستہ ہے جو آپ کی جبلی تقسین کا باعث بن سکتا ہے آپ کے معمول سے زیادہ حساس ہونے کی وجہ سے آپ کے بامی تعلقات بھی متاثر ہو سکتے ہیں اس لئے اپنے آپ کو پر سکون رکھیں اور مجموعی طور پر پور اعتماد بننے کی کوشش ضرور کریں جیمنائے یعنی جوزہ آج آپ کو اپنے وجدان پر مکمل بروسہ اور اعتماد پیدا کرنا ہوگا تاکہ اپنے عملی امور میں کامیابی حاصل کرسکیں آج آپ اس قابل ہوں گے کہ راستہ میں آنے والی تمام مشکلات اور رکاوٹوں کو بہت سانی دور کرسکیں کیونکہ آج آپ کے ستارے آپ کے ساتھ ہیں اور اس میں یقینی طور پر آپ کی بلائی ہوگی آج آپ اپنے ہر اس کام میں کامیاب ہو سکیں گے جو آپ انجام دینے کی کوشش کریں گے آج اپنے فنکرانہ صلائیتوں کو بنیاد بنا کر آپ بھی دوسروں سے آگے نکلنے یا اپنی ذات کا اظہار کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے آپ کی جذباتی اور پیار برے تعلقات بہترین رہیں گے آج آپ کو اپنے کسی بیمار عزیز یا رشتہ دار کی اعادت کرنی بھی ضروری ہوگی کینسر یعنی سرطان آج صبح سے ہی بیزاری کی کیفیات کا شکار ہونے کی وجہ سے اپنے ادگر کے ماحول اور قریبی افراد سے الگ تلگ نظر آئیں گے اور آپ کا دل بھی دوسروں سے بات چیت کو نہ چاہے گا ایسے میں آپ اپنے دوستوں سے میر ملاقات کا بہانہ بنانے والی محفل یا تقریب سے بھی اجتناب برتیں گے اپنے لینڈن کے بارے میں مزید محتاط رہیں ورنہ غلطی ہو سکتی ہے جبکہ اپنے آپ کو بے بنیاد فتشات اور ویمو کا شکار ہونے سے بچانے کی کوشش بھی کریں جبکہ اپنے اندیشوں کے باعث کئی ایک مواقع آپ کے ہاتھ سے بھی نکل سکتے ہیں اپنے آپ کو مالی نقصان سے بچائیں اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اپنے محبوب کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں تاکہ پرسکون ہو سکیں آج آپ کو کسی بھی قسم کی نئی کاروباری یا ذاتی سرگرمی کا آغاز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ کے ستاروں کے اثرات آپ کو عملیت پسندی کی جانب جانے نہ دیں گے جس کی وجہ سے آپ میں بھی ہر کام کے بارے میں نیمدلی کے جذبات چھا سکتے ہیں آپ کے لئے بہتر ہے کہ اپنے کاروباری یا پشاورانہ اہم فیصلے فیل وقت ملتوی کر دیں کیونکہ آپ ان کا جو بھی حل تلاش کر کے اسے عملی شکل دینے کی کوشش کریں گے وہ آپ کے لئے بہتر ثابت نہیں ہوگا اپنے دوستوں سے بھی مدد ضرور حاصل کریں مگر انہیں ہر بات بتانا ضروری نہیں کیونکہ ہر فرد کے سامنے اپنا آپ ظاہر کرنا ضروری نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ سب کرنا مناسب ہوگا کیونکہ اس سے عزت میں فرق آ سکتا ہے آج آپ کی کسی کاروباری ملاقات کا نتیجہ آپ کو دل برداشتہ کر سکتا ہے لیکن اسے اپنے دل پر نہ لیں کیونکہ آج کا دن کاروباری سرگرمیوں کو آگے بڑھانے کے لئے موافق یا مددگار دن نہیں ہے اس کے علاوہ آج آپ کو رقم کے حصول میں بھی مشکلات یا نادیدہ اور کاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا اس کے لئے اپنے آپ کو تیار رکھیں شام میں اپنے پیاروں کے ساتھ ملاقات ہونے کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پرسکون اور مطمئن نظر آئیں گے اس کے علاوہ آپ بامیش تراک سے سیر و تفریق کا پرگرام بھی بنا سکیں گے جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ لطفاندوز ہو سکیں گے اپنے مالی حالات کو امد نظر رکھتے ہوئے اپنے منصوبے کو ترتیب دینے کی کوشش کریں آج آپ کی ذہنی کیفیات خواب و خیال میں الجی ہوئی ہوں گی جس کی وجہ سے آپ حقیقت سے دور نظر آئیں گے اور تصوراتی باتوں یا مفروضوں پر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے نظر آئیں گے ایسے حالات میں اکثر اہم امور نظرانداز ہو جاتے ہیں اور آج آپ بھی ایسا ہی کر سکتے ہیں آپ کو کچھ بھی نیا شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ آپ کا فیصلہ غلط بھی ثابت ہو سکتا ہے اس لئے موتات رہیں اور سوچے سمجھے یا مشاورت کے بغیر کوئی عملی قدم نہ اٹھائیں آج آپ کی چھٹی حصیٰ وجدانی کیفیات بہت زیادہ قابل اعتماد نہ ہوں گی اس لئے اپنے حالات کے مطابق اپنے دوستوں کی مشاورت پر ہی بروسہ کر کے اپنے آپ کو نقصان سے بچائیں سکورپیو یعنی اقرب آج دن کا آغاز کچھ الجے خیالات کے ساتھ ہو سکتا ہے اور آپ کسی ایسی نئی کاروباری سرگرمی کی شروعات کر سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو یہ تک معلوم نہیں کہ اسے پایا تک میل تک کیسے پہنچانا ہے اور اس سے کیسے فائدہ حاصل کرنا ہے ایسے حالات میں اپنے دوست عباب یا ساتھ میں کام کرنے والوں کی مدد کو نظرانداز نہ کریں اگر آپ یہ سب نہیں جانتے کہ کام سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے تو کوئی بات نہیں مگر اپنے پیاروں سے بات کرتے وقت تو نرمی اختیار کریں اور اپنی خوش اخلاقی سے ان کا دل مولیں اپنے خیالات پر پیدا شدہ الجاؤ کو ختم کرنے کے لیے مشاورت سے ہی کام لینے کی کوشش کریں سیجٹیریس یعنی کووس آج بہترین موقع ہے کہ آپ اپنے حلقہ عباب میں اپنی فنکرانہ صلائیتوں کے بلبوتے پر اپنی صلائیتوں کا اظہار کر سکیں اور اپنی ساکھ اور عزت میں اضافہ کر لیں ایسے مواقع پر ہی بہت سے نئے افراد سے تعارف بھی ہو سکتا ہے اور کچھ نئے دوست بھی بنائے جا سکتے ہیں لیکن شروع میں بہترین دوستوں کا چناؤں مشکل ہوگا آج کسی بزرگ فرد کی جانت سے آپ کی تخلیقی صلائیتوں میں بہتری کے لیے آپ کو مکمل اور برپور مدد فرام کی جا سکے گی آج آپ کو بہت زیادہ متعامل مزاج رہنا ہوگا اس کے علاوہ اپنے جذبات کی تیزی اور شدد پسندی پر بھی قابو پانا ہوگا جبکہ اپنی شریکہ حیات کی وجدانی کیفیات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبائیں اور روزانہ اپنے آنے والے دن کے بارے میں جانیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور کومنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں